عوض باللہ من شیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبیح اللہ تعالیٰ کی درود اسلام آخری نبی حضرت حمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں رائع عبدالی خرر راست نکتہ کے فورم سے حاضرِ خدمت میرے دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے قانون قانون کا ماخص اور قانون کا مقصد قانون کا مطلب اصول زابطہ کوئی ایسا اصول یا کوئی ایسا زابطہ یا کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا قائدہ جس کی پیروی کرنے پر کوئی قوم ملک لوگوں کا کوئی گروہ اتفاق کرتا ہو قانون کہلاتا ہے قانون اچھا بھی ہو سکتا ہے اور قانون برا بھی ہو سکتا ہے اچھا قانون وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کی انفرادی اجتماعی یا ملک کی بہتری ترقی فلاح امن سکون سکھ خوشحالی آئے وہ اچھا قانون کہلاتا ہے اور جس قانون سے بد امنی آئے ظلم ہو بربریت ہو لوگوں یا قوموں میں خوشحالی کی وجہت نزلی آئے جتھے بازی ہو اور قانون بے بس ہو وہ برا قانون کہلاتا ہے قانون کے بنیادی طور پر دو ماخذ ہیں ایک اللہ کی طرف سے جس کو قدرتی یا فطری قانون کہلاتے ہیں اس کو انگلش میں ڈیوائن لا بھی کہتے ہیں اور دوسرا مین میڈ یعنی کہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اللہ کے قوانین ایک جیسے رہتے ہیں کبھی بدلتے نہیں ہیں ان پر عمل کر کے انسان یا انسانوں کا گروہ یا ملک ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کی وقتی طور پر سمجھنا آئے یا ہم سمجھنے میں دیر کر دے بہرحال وہ ایسا قانون ہوتا ہے جس سے انسان ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے اور کیونکہ افاقی قانون ایسا قانون ہوتا ہے جو انسانوں کی این فطرت اور فلاح پر ہوتا ہے جبکہ لوگوں کا بنایا ہوا قانون عارضی ہوتا ہے جیسے جیسے معاشرہ بدلتا ہے اس کی ضروریات بدلتی ہیں اس کی معاملات بدلتے ہیں تو اس طریقے سے اس کو ڈھالا جاتا ہے اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے اگر ایسا نہ کیا جائے تو وہ قانون بتر ہو جاتا ہے اور اس سے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے قوانین کا مقصد لوگوں کے تنازیات کو حل کرنے کے مدد دینے کے لیے قوائد فرام کرنا ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے جرائم کا تدارک کرنا ہے اور باشعور سب سے اہم باشعور سین وائسس جو کہتے ہیں باشعور لوگوں کی جماعت یا انفرادی صحت مند سوچ کے حامل لوگوں کے خیالات کو مضبوط کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو مضبوط کرنا ہوتا ہے تاکہ معاشرے میں اچھے لوگوں کی پرورش ہو سکے اچھا محول مہیا کیا جا سکے اور برے لوگوں کی بری سوچ کی اور برے اخلاق و اقوال کے حامل لوگوں کا تدارک ہوتا ہے تاکہ معاشرے میں کوئی بیگان پیدا نہ ہو سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن کو پریس کریں اور اور اگر آپ اس فورم پر نئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہاتھ نہیں آنے والی ویڈیو کی اطلاع ملتی رہے